کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ فہلو اکیلی زہرہ اور ہم اسی مناسبت سے حضرت زہرہ سلام اللہ آ رہا ہے کہ زندگی کے مختلف گوشوں کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے اور ان کو جوانوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے صادقین فونڈیشن کی طرف سے انعامی مقابلہ شروع کیا ہے اور مختلف موضوعات پر ہم نے اس سلسلے میں آپ حضرات تک پیغامات پہنچانے کی کوشش کی ہے اسی کی ایک کڑی آج کی ہماری نشست ہے کہ جو مربوط ہے حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ حق کی شاند میں بیان ہونے والی حدیث رسول جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ يَغْزَبُوا لِغَضَبِكْ وَيَغْزَا لِرَزَاكْ کہے فاطمہ زہرہ آپ کے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے اور آپ کی غضب سے اللہ راضی ہوتا ہے یہ ایک اہم حدیث ہے جو شیعہ اور سننی کتابوں میں بیان ہوئی ہے اور بی بی کی عظمت کو واضح کرتی ہے لیکن چونکہ مذہبِ حقہ کے اوپر اعتراض کرنے والے قدیم زمانے سے اعتراض کرتے چلے آئے ہیں آج بھی ان اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے لیکن ان اعتراضات میں ایک اہم اعتراض ابن تیمیہ کا ہے جو مذہبِ وحابیت کا بانی ہے اور اس مذہب کا ایجاد کرنے والا ہے لہٰذا ہم اس سلسلے میں جو ابن تیمیہ نے اس حدیث کے اوپر اعتراض کیا ہے ہم اس سلسلے میں حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر مولانا غلام شبر صاحب کے خدمت میں حاضر ہیں اور اس سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا اعتراض کیا ہے انہیں تیمیہ کا اور اس اعتراض کے اوپر آپ کی کیا رکھ ہے اس سلسلے میں گفتگو کا آواز کریں گے اس سلام علاہ اوضی باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و هو خیر و ناصر و معین و صل اللہ علیہ محمد و عالیہ تعالیم اما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ اصل میں یہ حدیث پیغمبر اکرام صل اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ہے کہ یا فاتمتو ان اللہ یقضبو لغضبک و یرضا لغضاک کہ جیسا کہ مولانا نے اس سلسلے میں اس حدیث کی توضیح کی ہے آپ حضرات کی خدمت میں تو اس حدیث کے سلسلے سے علامہ ہلی نے کتاب نحج الحق میں جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے سلسلے سے گفتگو کی ہے اور اس میں وہاں پر ان کے غضبناک ہونے اور ان کے خوش ہونے یا راضی ہونے کے سلسلے سے کہ جب باغ خفیدہ کو غصب کیا گیا تھا تو اس سلسلے میں ایک پوری دلانی بحث ہے تو وہاں پر انہوں نے استدلال کیا ہے اس حدیث کے ذریعے سے پیغمبر اکرام کی اس حدیث کے ذریعے سے اور وہاں پر علامہ ہلی نے دعویٰ کیا ہے اجمع کا کہ اس کے اوپر اجمع ہے تو ابن تینیہ نے اس کو آ کر کے علامہ ہلی کے اس بات کو آ کر کے جواب دیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ وَأَمَّا قَوْلُهُ یعنی قَوْلِ اللَّا مَا حِلِّي وَرَوَوْ جَمِيعًا اَنَّ النَّبِي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ قَالَ يَا فَاطِمَةُ اِنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ لِغَضَبِكَ وَيَغْضَالِ بِغَاكَ فَحَاذَا قَذِبُمْ مِنْهُ یعنی علامہ جو اس سلسلے میں اس پیغمبر حدیث کے سلسلے میں اجمع کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ ان کی ایک جھوٹ میں سے ایک جھوٹ ہے اور اس کی دلیل پھر یہ بیان کرتا ہے آگے کہ مَا رَوَوْ حَاذَا عَنِ النَّبِي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا يُعْرَفُ حَاذَا فِي شَيْمْ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفَانِ اس کی دلیلی ہے کہ جو کچھ انہوں نے نقل کیا ہے یہ ہمارے کسی مشہور حدیثی کتابوں میں یہ نقل نہیں کی گئی ہے یہ حدیث کو اور وَلَا لَهُ اسْنَادٌ مَعْرُوفٌ اور کوئی بھی اس نادیں معروف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کوئی اس کی صلت معروف صلت ذکر نہیں کی گئی ہے اور اس کے بعد یہ بھی کہتا ہے کہ لَا صَحِحِن وَلَا حَسَن اور یہ حدیث جو ہے نا صحیح ہے اور نا حسن ہے یہاں پر اس کے مطابعوں جو ہے وہ تین بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے ایک یہ کہ اللامہ نے جو کچھ نقل کیا ہے وہ جھوٹ ہے دوسرے یہ کہ اس حدیث کی حدیث جو ہے ہمارے مشہور کتابوں میں نقل نہیں ہوئی ہے تیسری بات یہ کہ نہ یہ اس کی کوئی صلت جو ہے پہگمبر اکرام سے نقل نہیں ہوئی ہے تو نہ یہ حدیث حسن ہے اور نہ صحیح ہے تو اس کی بات کے اوپر جب یہ اسی بات آپ پڑھیں گے تو اس کی بات کے اوپر تاجب ہی ہوتا ہے اور حسی بھی آتی ہے تاجب ہوتا ہے تاجب اس لی ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی جب بحث ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز اب سامنے آتی ہے تو انسان کا اسٹینڈرڈ دیکھا جاتا ہے یہ ابن تیمیہ کا اسٹینڈرڈ آپ دیکھئے تو یہ منارہ وحابیت ہے اور یہ مذہب وحابیت کا مؤسس ہے اور یہ وحابیوں کا بہت بڑا عالم دین ہے تو جب یہ بہت بڑا عالم دین ہے تو جب ایک بات علمی بات آ رہی ہے تو اس کو علمی پیرائے میں جواب دینا چاہیے نہ کہ لٹھ ہماروانے جواب جب علامہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کے اوپر اجمع ہے کہ جو بھی فاطمہ زہرہ کو غزبناک کرے گا اس سے خدواند متعال غزبناک ہوگا اور جو بھی ان کو خوش کرے گا خدواند عالم بھی خوش ہوگا اس کے اوپر اجمع ہے تو ان کو جواب جو اگر عالم تھے تو ان کو جواب اس طریقے سے دینا چاہیے تھا کہ بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اجمع ہے تو میں نے فلا کتاب میں دیکھا فلا کتاب میں دیکھا فلا کتاب میں دیکھا اس سلسلے میں بیان نہیں ہے تو اجمع کرنا اس طریقے سے کرنا چاہیے نہ کہ سیدھے سیدھا کر کے ریٹھمار کی طرح کہے کے یہ تو بلکل بہت تاجو کی بات ہے میں اس بود سے گفتو کر رہا ہوں جو ان کو بہت بڑا عالم ادین سمجھتے ہیں اسے کیا آتی ہے آپ کو اس سلسلے ہو اس لئے آتی ہے کہ یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بھی انسان کسی چیز کے سلسلے میں اگر چنون کا وہ شکار ہو جاتا ہے تو وہ دنیا اور ماورا ہے دنیا کو اس چیز کے آگے بھول جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آگے کیا ہوگا پیچھے کیا ہونے والا ہے اگر کچھ لکھ رہا ہے تو میں کیا لکھ رہا ہوں کچھ لکھ رہا ہے تو میں کیا بول رہا ہوں یہ کچھ نہیں اس کو سمجھ میں آتا تو وہی آل ابن سہمیہ کا ہو گیا ہے یہ بغز اہل بیعت میں اتنا اس کو یعنی اتنا پاگل ہو گیا ہے بغز اہل بیعت میں اتنا پاگل ہو گیا ہے جنون اتنا سغاد ہو گیا ہے کہ اس کے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے عقبت کہاں جا رہی ہے تو اسی اس بات کے اوپر آتی ہے تو آپ جو اس نے اعتراض کیا ہے کہ یہ حدیث کہ تغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ تمہارے غزب ناک ہونے سے اللہ غزب ناک ہوتا ہے اور تمہارے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اس حدیث کے سلسلے میں جو اس نے کہا ہے ابن تیمیان نے کیا حقیقت ایسی ہے کہ مشہور کتابوں میں اس کو نقل نہیں کیا گیا ہے یا حقیقت اس کے برخلاف ہے اور کن کن کتابوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے آپ اگر وہ فرما دے تو آپ دیکھیں اس کے اوپر دو طریقے سے گفتگو ہو سکتی ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ ابن تیمیان کا میعار جو ہے مشہور کتابوں کا کیا ہے آیا اس کے نزدیک کون کون سی کتابیں مشہور ہیں یعنی معروف کتابوں اس کے نزدیک کون سی ہیں زارہ مخاریوں اس لیو نزدیک ہے ایک وقت یہ ہے کہ ساہی ستہ ہے ٹھیک ہے نا تو اگر ساہی ستہ ہے تو پھر آپ کو اسی پہلوں کے تحت آگے بھی چلنا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ جو ہے آپ ساہی ستہ کو ملا قرار دیں اور دوسری جگہ پھر آپ ساہی ستہ کو ملا قرار نہ دیں ہے نا تو اگر اس جیسے دی چلتے ہیں کہ ساہی ستہ میں اس کا ذکر نہیں ہے تو ٹھیک ہے ساہی ستہ میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن اہل سنت کی مشہور کتابیں اگر یہ ساہی ستہ سے حق جائے جائیں تو آپ الموجم القبیر ہیں تبرانی امام تبرانی کی مشہور کتاب ہے اور اسی موجم قبیر سے اس نے دوسرے مسائل میں اس کتاب کو ملا قرار دیا ہے بس ایک بام اور دو ہوا کبھی مانیں گے اس کتاب کو نہیں مانیں گے آپ دیکھیں جہاں ہمارا فائدہ ہوگا وہ مانیں گے اور جہاں بغزہ علی وید ہوگا مانیں مستدرک دیکھیں مستدرک اس سائی ہے مستدرک میں کیا بیان ہوئے مستدرک اس حدیث کو مان رہے ہیں اس حدیث کو پوری مستدرک کی حدیث جو ہے آپ دیکھیں مستدرک میں پہلے آپ کو مستدرک کی عبارت پیام کرنے پہلے آپ یہ پتہ دیں کہ مستدرک مستدرک کون سی کتاب ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے اس کی اہمیت ہے مستدرک کی بہت بڑی اہمیت ہے سنت قنصدین کہ جن حدیثوں کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے اپنے کتاب میں ان حدیثوں کو نہیں لے گیا ہے اور اس کے جو میعار قرار دیا ہے اپنی کتابوں کا اور ان کتابوں میں یعنی دونوں کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہوا ہے تو حاکم نے اس کو اپنی کتاب مستدرک میں اس کا ذکر کیا ہے اسی وجہ سے اس کا نام مستدرک یعنی دونوں کے اہمیت ہے مسلم ابو خاری کے میعار کے مطابق صحیح تھی ان کو نقل کیا ہے ان لوگوں نے نقل کیا ہے ان کی عبارت دیکھیں یہ ان کی عبارت ہے مستدرک اللہ صحیح ہے جل نمبر تین صفحہ نمبر 167 کے اوپر ان جعفر بن محمد ان ابی ہے ان علی بن الحسین ان ابی ہے ان علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاتمتا ان اللہ یغضبو لغضبکے ویرغا لرضاکے حادیث صحیح الاسنات ولم یخرجا میں ت sind Grade سنت بھی دیکھیں امام جعفر VI صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہد باقر سے امام محمد باقر نے امام زین عل Law سے بنکل ہوئی ہے سلسلے سلسلے جو پیغمبر اکرم تک جاتی ہے اور اس میں سارے imam ہیں ہم لوگ کے نظر دیکھ جو ہیں وہ سب معصوم ہیں اپنے تیمی ایک نظر دیکھ معصوم نہیں ہونے لیکن جتنی بھی حدیثیں ان افراد کے سلسلے میں ہیں ان حدیثوں کو اگر ملاحظہ کر لے وہ اس طرح کی بات ہی نہیں کرے گا لیکن چونکہ بغض اہل عبیت کا جنون اس کے اندر بھر گیا ہے تو ان کی کوئی بھی بات اچھی نہیں لگی تو ان کا نظر دیکھ یہ حدیث صحیح ہے مصدرک کے مطابق حاکم حدیث صحیح ہے صحیح الاسنات صحیح الاسنات تو اب یہ کہہ رہا ہے ادھر کہہ رہا ہے علامہ جھوٹے ہیں آپ دیکھیں تو ادھر اس کا جھوٹ سمجھ میں آرہا ہے کیا یہ کہیں کہ مصدرک جو ہے وہ مشہور کتابوں میں نہیں ہے معروف کتابوں میں نہیں ہے اگر آپ یہ کہیں گے تو اس کو پئی مانے گا نہیں صحیح اس کے علاہ اور دیگر کتابوں نے بھی اس کی صحیح قرآن دیا ہے تبرانی کے اوپر جس نے تحقیق کی ہے اس نے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو آٹھ پر اس حدیث کی سلسلے میں کہا یہ صحیح صندح حدیث ہے اور مزید جلد نمبر بائیس پر بھی یہ حدیث آئی ہے موجب میں دو جگوں پر یہ حدیث آئی ہے جلد ایک میں پہلی جلد میں آئی ہے اور بائیس میں جلد میں آئی ہے بائیس میں جلد کے حاشیے میں جب وہ تحقیق کرنے والا تحقیق کرتا ہے تو لکھتا ہے کہ یہ حسن حدیث ہے یعنی موجب میں تبرانی کی مطابق اگر صحیح صندح نہ مانے تو حسن تو مانیں گے یعنی خدرِ متعقن جو ہے اگر لیں گے آپ یعنی دو چیز نقل ہو رہی ہے صحیح صندح اور حسن تو آپ زیادہ کے اوپر ایک اکتفاہ اگر نہ کریں تو کم سے کم پر تو اکتفاہ کرنا پڑے گا آپ کو اور وہ حسن ہے اور دار اکتنی نے بھی اس کی صندح کو صحیح قرار دیا ہے یعنی بس مختلف علماء کرام مختلف علماء نے اس حدیث کے صندح کو صحیح قرار دیا ہے اور نقل کرنے والے علماء محدثیر میں کتنے علماء ہیں آپ اور بھی بہت ہے یعنی اگر مشہور اگر مشہور کتابوں میں تو بہت دیر سارے لوگوں نے نقل کیا ہے اگر مشہور کتابوں میں آپ دیکھیں تو موجہ میں کبیر اور مستدرک کے علاوہ جو ہے فضائل خلفات ابو نائم اسفحانی کی ہیں انہوں نے نقل کیا ہے اس حدیث کو جی اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں مختلف حسین خوار عزمی کی ہے اسے بھی نقل کیا ہے یہ سارے میرے پاس لکھیوں یہ آپ کو فضائل خلفات جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چوبیس پر نقل ہے اور خوار عزمی کی مختلف حسین جو ہے وہ جل نمبر ایک ہے اور صفحہ نمبر نبو ہے آپ کو ابن آساکر نے تاریخ دمشق میں نقل کیا ہے تاریخ دمشق ابن آساکر تاریخ دمشق بھی سنیوں کے بہت بڑی اور مشہور کتابیں اور ابن آساکر بھی بائی کا علم عالم دین ہے اس نے اپنی کتاب میں آپ کو جل نمبر تیر صفحہ نمبر ایک سو چھپن پس کو نقل کیا ہے محبود دین تبری محبود دین تبری وہ بھی تو بہت محبود دین ہے وہ بہت مشہور ہے انہوں نے اپنی کتاب انہوں نے اپنی کتاب جل نمبر ایک صفحہ نمبر انتاریس پہ نقل کیا ہے اور آپ کو ابن آسیر یہ بھی پائے کہا عالم دین سنیوں کے انہوں نے عصد العقابہ میں جل نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو چوبیس پہ نقل کیا ہے اور بھی بہت سے ہیں ابو یعلا نے ابن مصنع بسری نے ابن ابی آسین نے ابو یعلا نے ابو یعلا موسری نے دولابی نے اور بھی خرکوشی نے اور وہ سے لوگوں نے نقل کیا ہے اس کی تقیف موجود ہے یہ جہی خوبی بات ہے کہ یہ جتنے بھی کتابیں اور جہ نمبر لوگ ہیں یہ سب ابن تہمیا کے پہلے کے لوگ ہیں یہ بات کے لوگ نہیں ہیں بعدوں نے نقل کیا ہے ایسیٰ کھلگ کیا ہے اس کے شاگردadt evolving یہ اس کے شاگردوں نے نقل کیا اس کے بعد کے علماء نے نقل کیا یہ سارے نام جو گیا ہے یہ سب ابن تہمیضر پہلے ہیں تو یہ مغز اہل مہت یا رس بس لیا ہے کیا اس کی کوئی مثال مل سکتی ہے کہ مثلا ابن تیمیہ نے جو اس حدیث کو یہ کہہ کے جڑلایا ہے کہ یہ حدیث مشہور کتابوں میں نقل نہیں ہوئی ہے کیا ابن تیمیہ اس کے علاوہ بھی اس طریقے سے اس کی باتیں دیکھے جاتی ہیں کہ وہ غیر مشہور کتابوں سے بھی نقل کرتا ہے اور اپنی بات کو منوانے کے لئے غیر مشہور کتابوں کا ساڑا رہتا ہے یا صرف حدیث صحیح مخالی اور صحیح مسلم کی صحیح بانتا ہے نہیں ابھی شروع میں بھی یہ گفتگو ہوئی کہ اگر آپ ملاق قرار دے رہے ہیں ساہ ستہ میں نقل نہیں ہے تو آپ کو پھر ہر جگہ وہیں ملاق قرار دینا چاہیے صحیح لیکن جب فضائل اہل پیت کے آتی ہے تو آپ ساہ ستہ سے ڈھونڈتے ہیں اور بنی امیہ کے فضائل کو ثابت کرنا ہوتا ہے ایرے غیرے نہ تو خیرے کتابوں سے آپ اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے یہ اس کا منشاہ یہ اس کے ملاق کو یہ ایک نہیں نہ ہے اگر ملاق ایک میار ایک ہوتا اس طرح کی بات نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص ابن تیمیہ اہل بیت علیہ السلام سے خاص موضوع رکھتا تھا اس کے دل میں وہ احادیث کے جو فضائل اہل بیت علیہ السلام سے بھر بھر تھی گویا ان میں کسی نہ کسی طریقہ شیعہ نکان لگی کوشش کرتا ہے علامہ ہلی نے جتنے بھی فضائل اہل بیت کے فضائل ہیں آیتوں اور روایتوں کے ذریعے سے آپ کو اپنی باز کتاب ہے آپ کو ایک ہے نحج القرامہ اس میں ذکر کیا ہے آپ کو نحج اللہ حق کے لئے کتاب ہے یعنی بہت زیادہ پورے آیتوں روایت کے ذریعے سے جمع کیا ہے ثابت کرنے کوشش کی تھی یہ سارے علامہ ہلی جتنے بھی فضائل کے آیات کے ذریعے سے روایت کے ذریعے سے فضائل کو ثابت کیا گیا ہے یہ سب کے اوپر ایک قد لگاتا ہے اور سب کو یہ کہتا ہے حتیٰ سنیوں کے بڑے بڑے علماء کے طرف سے جو حدیثیں علامہ ہلی نے نقل کی ہیں اس کو بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹی ہیں اس کا یہ مبنا ہے اس کا یہی ملاکہ پورا اس نے وہ بنا لیا ہے کہ اہلی بیعت کے سلسلے میں جو بھی بیان ہوا ہے اس کو مجھے جھٹلانا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ اس نے جہاں بھی فضائل اہلی بیعت علیہ السلام خاص طور پر حضرت علیہ السلام کی فضیلت جہاں پر بیان ہوئی ہے اس نے اس میں فیر نکال لے کی کوشش کیا اس کے اوپر اعتراض کیا ہے اور اس کے دل میں وہ حدیث حضم نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے حالانکہ اس کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے تھا کہ خلفہ کی پہرست میں حلیث سے چوتھے نمبر پہر لیکن خلیفہ تو ماننا ہی ہے ان کو لیکن پھر بھی ان کے فضائل کو چھپانے کے لیے یا حضرت علیہ السلام کی دشمنی اور بغض ان کے اس کے دل میں پائے جاتا ہے اس وجہ سے متعدد احادیث جو فضائل اہل بیعت علیہ السلام میں ہیں ان کو یا تو جالی قرار دیا ہے یا ان میں فی نکال لیں کی کوشش کیا ہے ضعیف قرار دیا ہے جبکہ وہی شخص ایسی کتابوں سے بنی امیہ کے فضائل میں ایسی کتابوں کا سہارہ لیتا ہے جو غیر مشہورہ ہے اور بھتہ یہ کہ وہ نوایہ ضعیف ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص یہ شخص کیا بلکہ جو شخص بھی اہل بیعت علیہ السلام کی دشمنی اپنے دل میں لیا ہوگا وہ اسی طریقے سے دنیا کے سامنے زلیل اور رسوہ ہوتا رہے گا کیونکہ ایک بات یہاں پر اور میں عرض کروں اس کے بعد اپنے بات کو تمام کرتا ہوں کہ جو اس نے کہا ہے کہ اللہ محلی جو جو اجمع کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ ان کے چھوٹ ہے جوٹ ہے چھوٹ ہے کھانا سیدھے سیدھے کہ وہ مل ہو وہی جو کہہ رہا ہے جو اجمع کا دعویٰ اللہ محلی نے کیا ہے کہ اللہ محلی کو جوڑا بنا رہا ہے بھائی اجمع کا دعویٰ اللہ محلی نے کہا ہے کہ وہ رواء الجمیع سم نے نقل کیا ہے تو اسے اجمع سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے نا اجمع سمجھ میں آتا ہے تو یہ تو نہیں کہا کہ فریقین کے نزدیک جو ہے سب نے نقل کیا ہے یہ اہم بات ہے یہ تو نہیں کہا اللہ محلی نے اللہ محلی نے حدیث کو نقل کی اور اس کے بعد کہا کہ اس کو سب نے نقل کیا ہے یہ اجمعی مسئلہ ممکن ہے کہ بھائی آپ ادھر لے رہے ہیں تو ہم ادھر لے رہے ہیں ممکنہ اللہ محلی نے اپنے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو اور اس کے بعد اس مرحلے پہ پہنچے ہو کہ ہاں یہ سلسلے میں اجمع ہے دونوں نے کہا رواء جمعیت صحیح بات ہے یہ تو اللہ محلی نے کہیں نہیں کہا کہ فریقین کے نظر میں تمام لوگوں نے قبول کیا فریقین نے فریقین میں سے تمام لوگوں نے قبول کیا یہ نہیں کہا ہے تو بس یہ کہ اصل مقصد ہے جھٹلانا روایت کو قبول نہیں کرنا بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں کہ سیدھے سیدھے روایت کو جالی اقرار دیا ہے جھوٹی اقرار دیا ہے یہاں پر بھی تقریباً اس کی باتوں سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ نہ ہی مشہور کتابوں میں نقل ہے نہ ہی یہ روایت صحیح صندح ہے نہ ہی حسان ہے تو اس کا کیا مطلب جھوٹی ہے اگرچہ سراعاتاً اس کو نہیں کہا جا سکتا لیکن چون لفظیں کس بچو استعمال کیا ہے وہ تقریباً سب کو ملا کر کے دیکھا جائے تو اس کے نزدیک وہی نکل کر گیا ہے تو ناظرین اکرام اس گفتگو کا ماہ حصل یہ ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ ابن تیمیہ کے نزدیک یہ حدیث جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو یہ حدیث ابن تیمیہ کی نظر میں صحیح نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بغض اہل بیعت میں اندھا ہو گیا ہے حضرت علیہ السلام کے فضائل میں جہاں پر حدیث بیان ہوئی ہے اس کی اس نے تقضیب کی ہے ہاں بنی امیہ کے سلسلے میں اگر کچھ فضیلتیں بیان ہوئی جو چاہے وہ بخاری اور مسلم کے علاوہ دوسری کتابوں میں بیان ہوئی ہے اس کو قبول کر لیا گیا ہے اس نے قبول کیا ہے لیکن اہل بیعت علیہ السلام کے فضائل میں جو حدیث بیان ہوئی ہے خاص طور پر یہ حدیث جو حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ کے بارے بیان ہوئی ہے تو اس کو قبول نہیں کر رہا ہے کس وجہ سے کہ یہ غیر مشہور کتابوں میں نقل ہوئی ہے یعنی مشہور کتابوں میں نقل ہوئی ہے جبکہ آپ اگر آپ دیکھیں تو مستدرک السحیح ہے اتنی عظیم شان کتاب ہے کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد لکھی گئی ہے اور ان تمام احادیثوں کو جمع کیا ہے کہ جو بخاری اور مسلم کے میار کے مطالب صحیح ہیں لیکن ان سے کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہے یا انہوں نے چھوٹ دیا انہوں نے بخاری کے سلسلے میں بیان رہتا ہے کہ تاثر سے کاملی آئے اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں بہت کم احادیث بیان کی ہے جبکہ مسلم نے بخاری کے نسبت زیادہ احادیث کو بیان کیا ہے لیکن مستدرک علیہ السحیح نے وہ تمام احادیث بیان کی ہے کہ جو بخاری اور مسلم کے میار کے مطابق صحیح ہیں اور انہوں نے نقل نہیں کیا ان تمام احادیث کو مستدرک علیہ السحیح میں حاکم احیشہ پوری نے نقل کیا ہے لہٰذا اہل سنت کے نزدیک یا ابن تیمیہ کو ماننا پڑے گا یا حاکم احیشہ پوری کو ماننا پڑے گا ابن تیمیہ وہابیت کا بانی ہے کہ جس کے دل میں بغض اہل بیت پائے جاتا ہے لہٰذا اگر کوئی ابن تیمیہ کی بات مانتا ہے تو گویا اس کے دل میں آہستہ آہستہ بغض اہل بیت سرائط کر جائے گا لیکن اگر وہ امام حاکم احیشہ پوری کے بات کو مانتا ہے کہ جو محب اہل بیت ہیں اگرچہ اہل سنت ہیں وہ چاروں خلیفہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام سے بھی محبت کا دھم بڑھتے ہیں لہذا اگر مستدرک حاکم احیشہ پوری کی یا امام طبرانی کی باتوں کو مانے اور ان کی اس حدیث کی سنت کو صحیح قرار دینے کو مان لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث اتنی اہم ہے کہ جس کے ذریعے سے جناب فاطمہ ظہرہ کی عظمت اور بزرگواری واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ظہرہ کی وہ عظیم ذات ہے کہ جس کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے اور جس کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے لہذا یہ حدیث تمام مسلمانوں کے لئے ایک پیغام رکھتی ہے کہ حضرت فاطمہ ظہرہ کی رضایت کو اور ان کی خوشنودی کو ہمیں میاد قرار دینا چاہئے تاکہ ہم جناب فاطمہ ظہرہ کی سیرت اور ان کے کردار پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں اس لیے اس کا انکار ہے کہ حضورگوں کو بچانا ہے یہ تاریخ کا مطالعہ آپ لوگ کیجئے میں نہیں بتاؤں گا یہاں پر کیا گیا کون ہے کہ فاطمہ ظہرہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو رہا ہے ان کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہو رہا ہے یہ کس سے ناراض تھیں جس کو بچانے کے لئے یہ اتنے بڑی وہ البتہ یہاں پر ہم ایک اہم نکتے اور اشارہ کر دیں اور وہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے جو اس حدیث کے انکار کرنے کی کوشش کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس حدیث کے ذریعے سے جناب فاطمہ ظہرہ کی رضایت اور جناب فاطمہ کے غضبناک ہونے سے کچھ افراد کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح مان لی جائے تو ان کی خلافت خطرے میں پڑ جائے گی اگر اس حدیث کو مسلم مان لیا جائے اور ثابت کر لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ جناب فاطمہ ظہرہ کا غضبناک ہونا اللہ کا غضبناک ہونا ہے جناب فاطمہ ظہرہ کی رضایت اللہ کی رضایت ہے تو اگر یہ کسی سے ناراض ہوئی ہیں کسی کے اوپر غضبناک ہوئی ہے صحیح بخاری کے الفاظ فغضبت آپ سرچ کیجئے کہ میں نہیں ویان کروں گا یہاں پر لیکن صحیح بخاری میں موجود ہے الفاظ فغضبت کہ جناب فاطمہ ظہرہ غضبناک ہوئی کس کے اوپر آپ تحقیق کیجئے کہ جناب زہرہ کس کے اوپر غضب نہ ہوئی لہذا ابن تیمیہ کی نہایت کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان کو بچا لیا جائے اور چاہے اس حدیث رسول ہی کی تجزیب کرنا پڑے لہذا ایسے ناصلی سے دور رہنا چاہئے اس کے افکار سے دور رہنا چاہئے چونکہ ہمیں قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ اہل بیت کی محبت عجر رسالت ہے اہل بیت کی محبت ضروری ہے یہ وہ ذات ہے جو آئے تطہیر میں شامل ہیں یہ وہ حضرات ہیں جو بابا اہلے کے بیتان میں سچے بن کے گئے ہیں رہازہ ان کی اہل بیت کی اتبا اور پیروی ضروری ہے ہم خدا اندالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے راستے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت خاص طور پر محبت حضرت زہرہ میں ہر روز اضافہ فرما اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان وآل ساب میں شمار فرما واسلام ورحمت اللہ وآل فاطمہ زہرہ یا امی ابی ہا